اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کیسے ایک غلام کا کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا ایک حبش غلام جو کہ امیر المومنین حدر قرار حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کرتا تھا شامت عمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کٹ دیا جو اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فاسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القوار رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی ابن القوار رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کٹا تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن القوار نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کٹ دیا پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو غلام نے کہا کہ میں نے ان کی تعریف کیوں نہ کروں انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا حضرت سیدینہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدینہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا ہاتھ جو کہ کٹ چکا تھا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رمال سے چھپا دیا پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی